تو پلیز میری سی ایم ساوہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دلائے میری بچی کے لیے میں تھگ گئی ہوں اس شخص سے یہ جتنا فورس فلی چیزوں کو کرتا ہے میری بس ہو گئی ہے میرے لیے چیزیں بہت ابھی تو فیلحال تو ابھی ان کو نوٹس گیا ہے لیکن اس نے نوٹس رسیف کرنے سے انکار کر دیا میاں صاحب یہ کیا معاملہ ہے اور آپ نے کیا کیس کیا فائل ہم نے فیملی کورٹ میں اس بچی امرین سردار کے اور ان کی بیٹی ہے علیہ ان کے اسلام علیکم میٹر ہے آپ کا اور کیا کیس ہے بچی کو لے کر آپ آج فیملی کورٹ میں آئی ہیں ہوا کیا ہے میری شادی ہوئی تھی 2019 میں اپریل میں نورولومین مینگل سے نورولومین مینگل کون ہے نورولومین مینگل ابھی سیکٹری داخلہ ہے ہوم سیکٹری پنجاب جی جی ایکزاکٹلی ان سے شادی ہوئی تھی میری 2019 میں 2019 اپریل میں اور ہماری بیٹی ہے ابھی آلموس یہ پانچ سال کی ہے یہ آپ نے ان سے پسند کی شادی کی تھی ہاں جے ان کی مجھ سے ان کی مجھ سے دوسری شادی تھی میری پہلی شادی تھی اور ان کی اہلی حانوں کو پتا ہے سب کی جب شادی کی تھی تب تو انہوں نے کہا تھا کہ پتا ہے ان کو اور ہماری بیٹی جو ہے یہ پانچ سال کی ہے آلموس ابھی ہوا یہ ہے کہ شادی کے بعد بس ایون کے پریگننسی میں بھی بدتمیزی مس بھی ہے اور اس طرح سے کہ میں نے تم سے اس لیے شادی نہیں کی تھی تم تو اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں یہ بچی دیکھیں یہ آٹیزم کا شکار ہے یہ بچی اور بہت ہی مشکل سے امرین ان کو ان کی دیکھ بال کر رہی ہیں ان کے پروریش کر رہی ہیں تو امرین یہ جب آپ کی شادی کے بعد بچی کی پیدائش ہوئی تو پھر کیا ہوا بچی یہ پیدا ہونے کے بعد یہ ایون کے پیدا ہونے پر ایک دفعہ آیا تھا یہ اس کے بعد یہ ہارڈلی دو دفعہ آیا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ دو مہینے کے وقفے سے بیٹی چار ساڑھے چار ماہ کی تھی میں نے بہت دفعہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن عجیب سا روڈ سا بھیویا تھا تمہارا ویٹ بھڑ گیا ہے تمہارا جو ہے وہ سکن خراب ہو گئی ہے تم تو اب زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی تمہاری بیٹی بچہ پیدا ہونے کے بعد تو عورت بیکار ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں جھگڑا کس بات پہ تھا انہوں نے تو اپنی مرضی سے آپ سے شادی کی جھگڑا نہیں مجھے سمجھ آیا کس بات پہ ہے بس وہ یہی والی باتیں عجیب سی کرتے تھے کہ ویٹ بھڑ گیا ہے سکن خراب ہو گئی ہے بچے کے بعد تو عورت کسی کام کی نہیں رہتی اس طرح کی باتیں بس بہت سے پہلی شادی کی تھی انہوں نے پہلی شادی تو ان کی تھی اس میں سے تو بچے بھی ہیں تو بیٹی جو ہے وہ بس چار ساڑھے چار ماہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ ان کو سمجھانے کی بات کرنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بندہ کچھ بھی سننے قامر بتائی نہیں ورند کا تو پھر پھیر پھیر کیا ہوا پھر Shaun قامر بیاقاتائی کی آپ کیا کیا عدالت میں بس اب بھی اب یا دیکھیں بیٹی کی تھی رپی ہے اب تین طرح کی تھی رپی ہوتی ہے اس کی ایکuous حرفی ہے بیہیویر طرح جو gemaakt توboldhi اسپیش تھرپی ہوتی کیا اسپیش ڈیلے ہے اس کلاوا جس کی اککپیشنل حرفی ہوتی ہیں ان تاری حرفی اس کا ستٹر اسی ہزار روپے جو ہے نا وہ لیتے ہیں اب یہ بات آپ یہ دیکھیں جب آہ مریم نواز صاحبہ سی ایم بنی ہے تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی ہے کہ آٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں یہ بہت ذہین ہوتے ہیں یہ بچے ان کو ان پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اگر اب ان پہ کام کریں تو یہ مین سٹریم سکول میں جا سکتے ہیں بہت آرام سے ٹھیک ہے مریم نواز نے یہ بات کی ہے لیکن یہ بات مریم صاحبہ سمجھ نہیں ہے یہ بات ان کا سیکٹری داخلہ ہے وہ یہ بات نہیں سمجھتا کہ آٹسٹک بچی ہے اس کی بیٹی ہے اس کا خون ہے وہ اس پہ کام کرے یا وہ اس کے لیے اس کے جو تھرپیز ہیں اس کا علاج ہے اس کے پیسے دے اس کی تعلیم کے پیسے دے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے دوسرے تینوں بیٹے اور جو ہے نا وہ ایچی سن میں پڑتے ہیں تینوں بیٹے ہاں جی 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 اس کی بیٹے بھی پاک تک سکول سے پڑی ہے اس کے تینوں بیٹے ایچی سن آپ کو پتا ہے ایچی سن میں آپ جا کے پتا کروائیں اسی نوے ہزار تو ایچی سن کی فیس ہے اس کے علاوہ تین ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ ایک ایک بچے کا خرچہ ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں باقی تین بچے اس کے اگر ایچی سن میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ بچی یہ بھی تو اس کی اولاد ہے نا اس اس بچی کا وہ میں دو سال سے اس سے ریکویسٹ کر رہی ہوں میں اس کو کہہ رہی ہوں میں اس کی سکول میں ایڈمیشن نہیں کر آرہا ان کا داخلہ تک نہیں ہونے نہیں داخلہ تک نہیں کروایا اس بندے نے ٹھیک ہے پھر تیرپیز میں نے اتنی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کی تیرپیز کروائیں تاکہ وہ بچی لائف میں جو ہے وہ ظاہرہ انڈپینڈنٹ ہو سکے آگے اس نے بڑے ہونا ہے لیکن وہ بندہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے وہ بندہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو ابھی یہ ہے کہ میں اتنی مشکلات ہیں اس وقت آپ کو گزر رہی ہے اس بندے کے لیے بہت آسان ہے کہ اس بندے نے مجھ سے شادی کیا اور اس کے بعد اس نے مجھے آپ یہ دیکھیں چار ساڑھے چار ماہ کی اس نے مجھے زلیل کر دیا چھوڑ دیا آنا چھوڑ دیا خرچہ دینا چھوڑ دیا پچاس ساٹھ ہزار کبھی بھیجا کبھی نہیں بھیجا مجھے بتائیں پچاس ساٹھ ہزار سے تو گھر نہیں چلتا نا پچاس ساٹھ ہزار سے آپ آج کل بچہ پال سکتے ہیں آرٹسٹک بچہ پال سکتے آپ مجھے بتائیں پچاس ساٹھ ہزار میں آپ آپ بچے کی تیرپیز اور اس کا مین سٹریم سکول آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک نارمل جو عام ایک سکول آٹیزم کی تیرپیز کے لیے کچھ دینے کو تیار ہے نا وہ بندہ اس کے آخری مرتبہ آپ کے ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے یہ سارے مسائل ان کے سامنے رکھے تب تو تب تو بیٹی جب ملاقات ہوئی تھی جب تب تو بیٹی چار ساڑھی چار ماہ کی تھی تب تو بہت چھوٹی تھی نا تب تو اس کا آرٹیزم ہاں تب ان کا رویہ بس تب تو اس کا آرٹیزم ابھی تک نہیں پتا چلا تھا کہ اس کا پتا چلنا شروع ہوا جب بچی یہ ہوئی تھی آل موسٹ پونے دو سال دو سال کی ٹھیک ہے تو وہ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بہت دفعہ میری فیاملی نے اس سے بات میرے بھائی چھوٹے ہیں میری فیاملی نے اس سے بات کرنے کوشش کی میں نے بات کرنے کوشش کی لیکن ہر دفعہ عجیب قسم کی دھمکیاں تم مجھے دھمکیاں تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی بچی کا خرچہ مارنا مانگنا بچی کے علاج کی فیس مانگنا اس کو بلیک میل لگتا تو مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی میں تمہیں میں تمہیں مار کے تمہاری لاش جو ہے نا وہ ایسے جگہ پھینکوں گا جو تمہیں ملے کسی کو ملے گی نہیں میں بچی کو بلوچستان لے جاؤں گا تمہیں یہ تم اس کی ساری عمر شکل نہیں دیکھ سکتی ٹھیک ہے میں میں باختیار آدمی ہوں تم ہو کیا تمہاری عقاد کیا ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکتی میں جج مینیج کر لوں گا میں جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب آپ ریپورٹر تھی جی ریپورٹر کی بطول ہے ریپورٹر آپ کی ان سے ملاکات ہاں جی انہوں نے آپ کا پرپوز کیا ہاں جی انہوں نے پرپوز کیا اور ایک بڑا وہ پیچھے پڑ کے اس بندے نے مجھ سے شادی کیا لیکن مجھے چیزوں کا اندازہ نہیں تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا چیزوں کا اس طرح سے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہوگا مجھے تو ایک انسان ہے جو اپنی پہلی بیوی میں بچوں کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کسی اور بیوی سے پیدا ہونے والی اولاد کو اس طرح چھوڑے گا آپ چیف منیسر پنجاب سے پرائیمیس پر پاکستان سے کیا بھی کرتی ہے میں چیف منیسر پنجاب جو ہے وہ خاتون ہے تو بینگ اپ وومن پلیز میری بیٹی جو ہے وہ بہت زہین ہے بہت اچھی ہے یہ لائف میں بہت اکسل کرے گی یہ اس کے تھرپیس بولتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس پر سپنڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کی تھرپیس کرانے کی ضرورت ہے اس کو میم سٹریم سکول میں بھیجنے کی ضرورت ہے جس طرح نور کے باقی بچے بڑھتے ہیں تو پلیز میری سی ایم ساوہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دلائے میری بچی کے لیے میں تھگ گئی ہوں اس شخص سے یہ جس طرح فورس فلی چیزوں کو کرتا ہے میری بس ہو گئی ہے میرے لیے چیزیں بہت ابھی تو فیلحال تو ابھی ان کو نوٹس گیا ہے لیکن اس نے نوٹس رسیف کرنے سے انکار کر دیا میاں صاحب یہ کیا معاملہ ہے اور آپ نے کیا کیس کیا فائل ہم نے فیملی کورٹ میں اس بچی امرین سردار کے اور ان کی جو بیٹی ہے علیہ ان کے خرچے کا دعویٰ جو ہے وہ داہر کیا ہے ہم نے عدالت سے یہ استدا کی ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے یعنی تین چار برسوں سے نوٹس امین صاحب جو ہیں وہ ان کو نہ بیوی کا خرچہ دے رہے ہیں اور نہ ہی بچی کا خرچہ دے رہے ہیں بچی کی سکول کی فیز جو ہے وہ اور بچی کے علاج معالجے کا خرچہ جو ہے وہ اور نہ ہی اس کے بقایا جاتے جو ہے وہ دیجر ہم عدالت سے یہ استدا کی ہے کہ ساڑھے تین لاکھ روپیہ جو ہم نے ساتھ دستاویزی ثبوت لگائے ہیں وہ مہانہ خرچہ ہے اس کا اس بچی کا ساڑھے تین لاکھ روپیہ ساڑھے تین لاکھ روپیہ جس میں اس کی تھیرپیز ہیں اس کی میڈیسنز ہیں اس کا سکول ہے اس کی ٹریولنگ کاؤسٹ ہے اس بچی کو لانے جانے کی اور یہ کہ اس کا انسٹرکٹر ہے جو اس بچی کو اس کی ٹیک کرتا ہے سکول کے اندر وہ ساری کاؤسٹ کے مطابق اس کو ساڑھے تین لاکھ روپیہ پر منت جو ہے وہ دیا جائے جس پر آہ فیملی عدالت کی جات صاحبہ ہیں شازیہ کاؤسٹر صاحبہ انہوں نے چھبیس کے لیے نوٹسیز جاری کی ہیں چھبیس مارچ کے لیے اور آہ سیکرٹی داخلہ پنجاب نورالوین مینگل صاحب کو حکم کہا ہے کہ وہ جواب جو ہے وہ اپنا جواب 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 جمع کر اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آہ نور صاحب مان جائیں گے اس انسان سے تو مجھے کسی اچھے کی امید پہلے کبھی تھی لیکن ابھی مجھے اس سے کسی اچھے کی امید نہیں ہے لیکن مجھے اپنی عدالتوں سے مجھے کم از کم جو چیف میں